بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سن گیارہ سو اکتر کا تاریخی دن تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات دن رات تیزی کے ساتھ جاری تھی اور بہت سے مرخین لکھتے ہیں کہ جتنا تیزی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے باوجود سپائیوں کی کم تعداد اور کم تعداد میں ہتھیاروں کے باوجود جتنا تیزی سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات حاصل کی اتنے کم وقت میں اتنی بڑی سلطنت کا وجود قائم نہیں کیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ اور کسی مسلمان سلطان یہودی بادشاہ یا عیسائی بادشاہ نے اتنا جلدی اور تیزی کے ساتھ کسی نے فتوحات حاصل نہیں کی یہ اللہ تعالی کی خاص کرم نوازی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر ہوئی دنیا میں بہت سے ایسے سلطان اور بادشاہ گزرے جن کے پاس ان کی ریایہ سے زیادہ ان کی سپائیوں کی تعداد اور ان کے لشکروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی ان کے پاس بے تہاشا ہتھیار بے تہاشا دولت سب کچھ موجود ہوتا تھا لیکن پھر بھی ان بادشاہوں نے اتنی جلدی اور تاریخی وسی فتوحات حاصل نہیں کی جتنا کہ تھوڑے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فتوحات حاصل کی تھی کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اصول تھا جس اصول کو بڑی تاریخی کتابوں اور یورپی لائبریریوں میں نشر کیا گیا حتیٰ کہ اس اصول کو غیر مسلم مورخین اپنی کتابوں میں لکھنے پر مضبور ہو گئے آج سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور بڑے بڑے لوگوں خاص کر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے مو سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جنگ کبھی بھی ہتھیار سے یا سپائیوں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ اقل سے لڑی جاتی ہے اور جنگ اقل سے ہی جیتی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس اصول کو اس وقت کے بہت سے بادشاہوں بہت سے سلطانوں نے اپنایا ہوا تھا اور اسی اصول پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے فتوحات حاصل کی اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اس اصول کو بہت تقویت ملی اور یہ اصول اپنے لحاظ سے اہم سنگ میل کے طور پر ثابت ہوا جس کی واضح مثال سلطان کی کامیابیہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس سپائیوں کی کم تعداد اور ہتھیاروں کی بعض دفعہ نہ ہونے کے برابر تعداد کے باوجود آپ نے بڑی بڑی جنگیں جیتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات جاری تھیں اور ان فتوحات کے دوران ایک ایسا منفرد اور اپنی نویت کا دلچسپ واقعہ پیش آیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایک اہم مور لاکر کھڑا کر دیا تھا یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ تھا واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو فتوحات کے دوران خبر ملی کہ حضور ہماری سلطنت کا نظام مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے لہٰذا اب ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے قلوں کو فتح کرنا ہوگا اور ان قلوں کو فتح کرنے کے لیے تمام قلوں کے درمیان میں ایک ایسا قلہ موجود ہے جس کو سب سے پہلے اگر فتح کیا جائے تو باقی قلوں کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس قلے کے نقشے کے اوپر دیکھا تو وہ زمینی لحاظ سے قلہ بلکل اہم نہیں تھا حتیٰ کہ وہ قلہ باقی قلوں کے نسبت بلکل بیکار تھا کیونکہ جس جگہ وہ قلہ تھا نہ ہی اس کے گرد کوئی بازار تھے نہ ہی اس کے گرد کوئی آبادی تھی یہ ایک سلسان قلہ تھا جو کہ صرف پتھروں کی دیوار تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو کہا کہ اس قلہ کو فتح کرنے سے پہلے ہمیں باقی دیگر قلوں کو فتح کرنا ہوگا اس کے بعد ہی اس قلے کو فتح کیا جائے گا اتنے میں ایک کماندار بولا حضور اگر یہ قلہ اتنا ہی عام ہوتا تو جس بادشاہ کی ملکیت میں یہ قلہ ہے وہ بادشاہ اس قلے کی حفاظت کے لیے اپنے محل کے برابر اس قلے کے اوپر سپاہی تینات نہ کرتا سلطان سپاہی کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے پھر سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بیجے اور ایک بڑی بات حیرانی کی یہ تھی کہ ایک عام سے قلے پر اتنا زیادہ تعداد میں سپاہی تینات کرنا آ کر کون سی اقر کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا سلطان صلی اللہ علیہ نے کھوج لگانے کی پوری پوری کوشش کی لیکن سلطان کو اس قلے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس قلے کے وجود کے لحاظ سے بہت اہم ہو لہٰذا سلطان صلی اللہ علیہ نے اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک اپنے بستر پر سو گئے رات کو سلطان صلی اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سلطان وہ قلعہ فتح کر رہا ہے اور وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ بہت خوش تھا اسی خوشی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھلی تو صبح سلطان نے فیصلہ کیا کہ اپنی فتوحات کا آغاز اس قلے سے کیا جائے گا تمام لوگ حیران تھے کہ کل تک تو سلطان اس قلے کو فتح کرنے کے بلکل خلاف تھے آج آخر ایسا کیا ہوا کہ سلطان صلی اللہ علیہ نے اس قلے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنے جاسوس بیج کر اس قلے کی تمام کمزوریاں اور خامیاں نکال لیں اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ آخر اس قلے کو فتح کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اور کتنے سپاہی لے کر جانے ہوں گے اور تقریبا مسلسل آٹھ دن معاصرہ کرنے کے بعد سخت سردیوں کے موسم میں سلطان صلی اللہ علیہ نے اس قلے کو فتح کر لیا لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹے سے قلے کو فتح کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلی اللہ علیہ نے اس قلے کے گرد معاصرہ کیا جس بادشاہ کے قبضے میں وہ قلہ تھا اس بادشاہ نے اپنے تمام تر لشکر اس قلے کی حفاظت کے لیے بیج دئے حتی کہ جب اس بادشاہ کے سارے سپاہی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے تو اس نے اپنے محل کے گرد ایک ہزار سپاہی جو کہ اس کے ذاتی محل اور اس کی حفاظت کے لیے تائنات کیے گئے تھے وہ سپاہی بھی اس قلے کی حفاظت کے لیے بیجے اس نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ سپاہی بیجنے کے بعد اس کی پوری سلطنت بھی جا سکتی ہے اور حتی کہ بہت سے مورخین اس وقت کے جو اس بادشاہ کے محل میں رہتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں اس بادشاہ کا محل اتنا سنسان دکھائی دیا تھا کہ جیسے یہ کوئی بنجر قلعہ ہو جہاں یہ خود بیٹا تھا اور جس طرف اس نے حفاظت کے لیے لشکر بھیجے وہ کوئی خاص محل ہو کیونکہ اس محل میں ایک بادشاہ اور چند سپائیوں کے علاوہ اس محل میں کوئی نہیں تھا حتی کہ اس بادشاہ کے محل میں ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے تمام لوگ بڑے حیران تھے کہ آخر اس قلعہ میں کیا ہے کہ ایک قلعہ کی خاطر ایک بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت کو دعو پر لگا دیا لیکن یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس قلعہ کو فتح کر لیا جب اس بات کی خبر بادشاہ کو لگی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور یہ سوچ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ جس قلعہ کو میں نے بچانے کے لیے اپنی پوری فوج قربان کر دی لیکن پھر بھی وہ قلعہ نہیں بچا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپاہی اس قلعہ پر تیانات کر دیے لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ دشمن سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پھر آپ نے اپنی کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود بہترین حکمت عملی سے ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے تمام سپاہیوں کی حوصلے کو داد دی اور سب کو شکرانے کے نفر ادا کرنے کی تلقین کی وقت گزرتا رہا تقریبا جب دو ماہ کا وقت گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا قاسد خط لے کر آیا جب اس خط کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پڑا تو خط میں لکھے الفاظ نے سلطان کو ایک عجیب قسم قسم میں ڈال دیا بادشاہ نے اپنے خط میں لکھا کہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلی سغوی سلطنت آپ اپنے قبضے میں لے لو سلطان معظم لیکن صرف یہ قلعہ میرے حوالے کر دو جس کو آپ نے فتح کرنے کے لیے آٹھ دن کا مواصرہ کیا تھا جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران ہوا کہ آخر ان پتھروں کے گھر میں ایسا کیا راز ہے کہ ایک بادشاہ نے نہ صرف اپنی ساری فوج قربان کر دی بلکہ اب اپنی پوری سلطنت اس قلعے کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بہت پریشان کرنے لگی سلطان دوبارہ کچھ سوچتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے ایک بار پھر قلعے میں گیا اور پورے قلعے کا معاینہ کیا لیکن کوئی بھی ایسا راز سلطان کو اس قلعے میں نہ ملا جو سلطان کی سمجھ میں آ سکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حیران و پریشانی کی عالم میں اپنا ایک قاسد اس بادشاہ کی طرف بیجا اور وجہ پوچھ رہے کہ آخر اس قلعے میں کیا راز ہے جس کے لیے تم اپنی سلطنت کو اس چھوٹے سے قلعے پر قربان کرنا چاہتے ہو کوئی نہیں جانتا آپ کے لیے سوائے یہ انٹو پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے آپ کے لیے یہ جگہ بلکل بیکار ہے لہٰذا اگر تمہارا سلطان چاہے تو کتنے ہی مظلوم لوگوں کو بچا سکتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت بغیر کسی جنگ کے حاصل کر سکتا ہے لیکن صرف وہ قلعہ میرے حوالے کر دے جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس قلعہ سے پردہ اٹھائے بغیر میں یہ قلعہ کبھی اس دسمن کے حوالے نہیں کر سکتا یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے لیے مستقبل میں اہم ثابت ہونے والا تھا یہ صرف اوپر والا ہی جانتا تھا لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس قلعہ کے اندر دوبارہ معاینہ کرنے کے لیے چلا گیا لیکن پھر بھی سلطان کو کوئی ایسی چیز نہ ملی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چند خاص اور دانا وزیروں سے مصورہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس قلعہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو حتیٰ کہ اس کی ایک ایک اینٹ نظر آنی چاہیے اور اس قلعہ کو یہاں زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو تب ہمیں اس راز کے بارے میں پتا چلے گا جب سپائیوں نے اس قلعہ کو توڑنا شروع کیا تو اس وقت پتا چلا کہ یہ قلعہ جو کہ باہر سے پتھروں کا بنا دکھائی دے رہا تھا اس کی دیواروں کے درمیان سونا بھرا گیا تھا لیکن کئی سو سال پرانا یہ قلعہ پتھروں کے رنگ میں موجود تھا اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ آخر اتنا بڑا قلعہ کس بادشاہ نے بنایا تھا جو کہ سونے کا خزانہ تھا لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس قلعہ کے اندر خزانہ ہے جب یہ سارا منظر سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا لیکن پھر بھی سلطان کے دماغ میں یہ بات نہیں اٹک رہی تھی کہ اتنے سونے کی خاطر کوئی بادشاہ اپنی سلطنت قربان نہیں کروا سکتا لہذا سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قلعہ کو توڑنے کا کام جاری رکھا جائے اس قلعہ میں جتنا بھی سونا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا اور جب اس قلعہ کی بنیادوں تک مزدور پہنچے تو دوسرا منظر دیکھ کر لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ اس قلعہ کی دیواروں کے نیچے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے جو کہ اصل خالص لوہی کی دات سے بنائے گئے تھے جن کے اوپر قلعہ کی دیواریں تعمیر کی گئیں تھیں جب ان صندوقوں کو توڑا گیا ان صندوقوں سے ایسے ایسے دستاویزات ایسے ایسے خاص اور منفرد شکل کے خطوط ملے جس نے سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی کامیابیوں پر آنے والے وقت میں پانی پھیر دینا تھا حتیٰ کہ سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بہت سی پہلیوں کا جواب اس قلعہ کی دیواروں سے نیچے ملنے والے صندوق میں تھا جب سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہ دستاویزات دیکھی تو وہ مختلف زبانوں میں لکھے گئیں تھی سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ہر زبان کو پڑھنے والوں کو بولاؤ جو ہر قسم کی زبان پڑھ سکتے ہوں لہٰذا جب ان کو بولایا گیا اور جب انہوں نے پڑھا اور جو جو چیزیں انہوں نے سلطان کو بتائیں وہ سن کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئے سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام دستاویزات کو عربی زبان میں تبدیل کروایا اور سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سلطنت کی بہت بڑی بنیاد بن گئی اور اس کے بعد سلطان کو اس راز کا بھی پتا چل گیا کہ آخر ایک بادشاہ صرف ایک قلعہ کی خاطر اپنی پوری سلطنت کیوں قربان کرنا چاہتا تھا لہذا سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس قلعے سے نکلنے والا سارا سونہ ان سپائیوں میں بانٹ دیا جنہوں نے اس قلعے کو فتح کیا اور باقی بچ جانے والا سونہ تمام غریبوں مسکینوں اور ضرورت مندوں میں بھی بانٹ دیا حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے آٹھ دن محاصرہ کرنے کے وقت سلطان کے کپڑے پھٹ گئے تھے تلوار میں خم آ گیا تھا لہذا سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تلوار بھی اپنی ذاتی پیسوں سے دوبارہ مرمت کروائی سرکاری خزانے سے ایک سکہ بھی خرس نہ کیا تھا اور اسی طرح سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کافر کے دیئے گئے لالت سے بچ کر اور شیطان کے شر سے بچ کر اتنی بڑی سلطنت کے بدلے میں اس قلعے کو ترجی دی اور سلطنت سے کئی گناہ اہم چیزیں حاصل کر لیں اور باقی موقعوں کی طرح سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ تاریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے وہ سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے نہ ہی زیادہ بہادر نہ ہی زیادہ دلیر اور نہ ہی زیادہ دور اندیش تھے اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کم وقت میں اتنی زیادہ فتوحات حاصل کر لیں تھی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے آخر میں کمیٹ بکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھئے